دیرہ دون میں کچھ دنوں پہلے آئی ٹی پارک استحت آئی ٹی ڈی اے کے انترگت آنے والی لگ بھگ 90 ویب سائٹس پر سائیبر ایٹیک کی سوچنا ملی تھی حالانکہ آئی ٹی ڈی اے کے ادھکاریوں نے اس سائیبر ایٹیک نہ بتاتے ہوئے وائرس بتایا تھا ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ سبھی ویب سائٹس کو اسکین کرنے کے بعد ایک بار پھر صحیح نے سوچارو کر دیا جائے گا لیکن اب ایک بار پھر اے ڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر نیلیش آنند بھرنے کی پریس وارتہ نے اس معاملے میں سوال اٹھانے کا کام کر دیا ہے نیلیش آنند بھرنے کا کہنا ہے کہ سبھی ویب سائٹ میں کسی طرح کا ڈیٹا لاؤس نہیں ہوا ہے اور سبھی ویب سائٹ سرکشت ہیں لیکن اسے پولیس نے ہی سندگت سائیبر حملے کا نام دیا ہے اس معاملے پر اگیات ایف آئی آر درج کر اسے یا ثابت کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں پوری انویسٹیگیشن میں نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے اے ڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر کے نصار اس معاملے کا جلد ہی کھلا سکت کر دیا جائے گا دہرہ دون سے بیورو چیف افنیش کپتہ کی ریپورٹ یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے پولیس اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو یہ معاملہ دaatی ہے اس میں ایک جو فائل آپ کو اسے بھی جو ہے وہ سمپر کیا ہے سامنوے کیا ہے جس میں جو ہے ہماری سرڈین کے ڈیوڈیو ہے این آئے ہیں اس کے علاوہ آئی فورس ہی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سارا سسکم لگ بگ نارملایز ہو گیا اور ابھی جانچ جو ہے اس میں تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں جو سرکرثم جو ہمیں ایک لیڈ ملی تھی جو ایک ایپ ایڈریس سے جو ایمیل جو اس میں آیا تھا کہ جو ہے وہ جو فائل لک ہو گئی کیا ہے وہ اس کے بعد موٹ پیٹ میں جو لکھا تھا کہ اس اپلیکیشن کو کھولنے کے لیے جو ہے فرا ایمیل پر سمپر کریں یہ ساری لیڈ پر جو ہے پولیس اس میں کاری کریں جلدی جو ہے اس میں کھلا ساب جلدی کیا جائے گا کہ یہ سسپیکٹڈ جو سائبر اٹیک ماملے اس کے پیچھے واپیس سائبر اٹیک ہے یا کوئی ایسے اپناکشیس یا مورترائیسڈ فائل ڈاؤنڈوڈ ہونے سے یہ دکھت آئی ہے